موسیقی 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 لینے کی بات کہی جاری ہے وزیر داخلہ پرمیشور نے پوشٹ مانٹم کی جگہ پر بھی پہنچ کر جائز آلیا اور ہر والوں کو موزہ دینے کی بات کہی لیکن اب ان روپیوں کا کیا فائدہ کیا ان پانچ لاشوں کے مقابلے کوئی قیمت بھی تیہ کی جا سکتی ہے جی پرمیشور نے ان پر بھی کاروائی کرنے کی بات کہی مرنے والوں میں غریب خان بی بی سمیہ بی بی حاضرہ بیٹی محمد سبان بیٹا محمد منیر عمر نو سال ہے خیر اب اس خبر کی بھی بڑے پائمانے پر چرچا ہو رہی ہے اب اس طرح کے حادثوں کے لیے کسے ذمہ دارہ جائے کچھ لوگ آپ سوز کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کچھ لوگ خودکشی کی کیا زورتی کہتے ہوئے اپنا گیان بھاٹتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ جب قرض ادا نہیں کر سکتے تو پھر لیتے کیوں ہیں کی بات کرنے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی جس معاشرے کو تمام مشکلاتیں پریشانیوں کا حل پہلے ہی بتایا گیا آخر اس سماج کتنی بوری ہے کیوں ہو رہی ہے اس طرح کی حالت یقیناً خودکشی حرام ہے اور اپنی جان کو خود ہی نقصان پہنچانے کا حق ہمیں نہیں ہے کیونکہ یہ جان اللہ نے دی ہے سوال لاکہ اس پر حق کسی کو میں نہیں ہے لیکن آج کے دور میں خودکشی وہی کرتا ہے جو خوددار یا غیرت مند ہوتا ہے کہہ سکتے ورنہ تو روپیے لے کر الٹا بحث کرنے والے آپ کو ہر غلی نکڑ پر ملیں گے دراصل آج کے دور فتن میں خوددار غیرت مند لوگوں کا ہی ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ان کی حفاظت اسی معاشرے کی ذمہ داری ہے جو بے فضول تو لاکھ روپیے اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں لیکن کسی گریب کی مدد کرنا گویا ان پر سام بچھو لوٹنے کے برابر ہے اگر بیلگام کا ہی جائزہ لیا جائے تو کتنے کروڑ پتی اور کتنے لگفتی لوگ ہیں پر ان کے دل بہت چھوٹے ہیں انہیں اپنے لیے جینی کے عادت پڑی ہوئے انہوں نے اپنا الگ پیٹن ہی بلا لیا ہے کسی گریب کی مدد کرنے سے اچھا ہے کہ عمرہ حج پر بتا اور پکنک نکل جاؤ اور پھر لوٹنے پر کہتے رہو کہ اللہ نے بولایا تھا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو باتیں حضم نہ ہوتی ہو لیکن جتنے بھی اس طرح کسی مجبوری میں قدم اٹھا رہے ہیں ان کے لیے مسلم سماج کے ہی امیر لوگ ذمہ دار ہیں جو شادیاں اور دیگر اجلاسوں میں لاکھوں روپیوں اڑاتے رہتے ہیں اب تو فلمیہ انداز میں سنگیت مہندی اور نجارے کیا کیا خوراپات کی نجاست میں شادی کی مجلسیں اور اجلاس بڑے پڑے ہوئے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی بڑے فکر کے ساتھ ایسے مجلسوں میں شرکت فرماتے ہیں اب تو جس کے حیثیت نہیں ہے ایسے لوگ بھی ڈی جے کے بغیر شادی نہیں کر رہے ہیں اور معاشرے کے سماج کے نام نیہاں دیندار کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی کڑوی سچا ہی ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج بھی کچھ زورت مند سسک سسک کر اپنی جان دے رہے ہیں دم توڑ رہے ہیں وہ چار دیواری میں اپنی زندگی پر رو رہے ہیں جس کی وجہ ہمارا پورا سماج ہے محض کچھ یہ حرام ہے کہنا بہت آسان ہے پر ان کی کیا قیفیت ہوتی ہوگی جب اپنے بچوں کے ساتھ زندگیاں محض کچھ روپیوں کے لیے ہی ختم کر دیتے ہیں اس نے بھی تو کئی امیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوگیا کئیوں کے پاس جا کر بھیگ بھی مانگے ہوگی اور ویسے بھی یہ دین کی باتیں کرنے والی جماعتوں کا کیا کوئی حق نہیں ہے جب معاشرے کو صدارنی کی بات کرتے ہیں وہاں ان مجبوروں کی مجبوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن سماج کے کچھ حرام کو اور گریب کی جھولی نہیں بھریں گے بلکہ فورین ٹور پر نکل جائیں گے انجائے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہیں پر بھی بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا زکاة صدقہ خیرات خاموشی کے ساتھ گریبوں کے گھروں میں چھانک کر مدد کرنے کی تعلیم اسی اسلام نتیج جس پر عمل کرنے کا دعوی ہم کرتے ہیں لیکن اب سوز کہ اسلام محض ایک رسم بن کر رہے گا ہے دین اسلام کی دعوت سے زیادہ مسلکوں کی دعوتیں ہو گئی گریب مفلیس سے محبت کی بجائے امیروں کی فیرس پہلے نکالی جاتی ہے دعوت دینے کے لیے امیر شخص جماعت کا ذمہ دار بن جاتا ہے پھر وہ کسی بھی طریقے سے روپیہ کیوں وہ نہ کماتا ہو اب تو مسلمانوں کو سیاسی پارٹی نے ہی نگل لیا ہے خیر ٹمکور کے پانچ افراج جن میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ماں باپ سبی نے خودکشی کے ذریعے زندگی ختم کر دی شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن سماج کی ذمہ داری بھی ہے جو ہم نبانے سے کاسی رہے اور جب کوئی مجبور ہو کر خودکشی کر رہا ہے بھلے حرام کامی ہیں ان کو تو یقیناً جو سزا خدا دینا چاہے گا دے گا لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو لے کر بابری مجزد کی شہادت اور کئی سارے جو مابلنجی کے ذریعے مسلمان مارے گئے یا اس طرح کے کرت میں ڈوبے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب کچھ اہم خبر ہے حلغہ بس وار بس ڈرائیوار ملک جان ارگٹی کو کچھ گنڈوں نے راستے میں بس کو روک کر بیرے میں سپٹیکی جس کے بعد زکمی کو اسپطال میں زیر علاج رکھا گیا بھی سڑک پر اس طرح کی بڑھتی گنڈا گردی کی بڑھتی وارداتوں سے ہوا میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے شاپور پولیس تھا نے ماملے کو درج کیا گیا ملک جاندی تو گاڑی لائکے آڑا لگا ہے ہمارے درائیور کو درائیور کو آڑا لگا ہے کہ اس کو جیسے مان مانی گاڑی دینے لگے تو یہ بولا ہمارے گاڑی آگے دیکھ کے چلا ہوں یا پیشے دیکھ کے چلا ہوں اسے وادا واد میں پڑھا وادا وادو اور گاڑی نکل گئی اگر رہتے آگے حلگا کے لئے جب وابسی کر رہے تھے حلگا بستوارتے آنے کے ٹائم پر جنی بلغام کے ناچہ کے اوپر وہ لوگ گاڑی رکھا کے ہمارے ڈرائیور کو بہت مارے وہ لوگ چار لوگ ملے اور اس کے جیسے سیول ہسپیٹن کا اڈمیڈی کے سا ہے اور ایک کو آریشٹ کر کے شاہپورنا کا سٹیشن میں بیٹھائی سا ہے کرناٹک رکشن ویدیکے کی جانب سے چندما سرکل میں لگائے ہورڈنگز کو فاڑنے کی کوشش کی گئی اور کئی کو فاڑا بھی گیا کندر رکشن ویدیکے کا کہنا ہے کہ انگریزی میں ہورڈنگز لگائے جارے لہٰذا تمام ہورڈنگز کندر میں لگائے جائے اس وقت کچھ دیر تک رانی چندما سرکل میں دناؤ کا ماہول دیکھا گیا رانی چندما سرکل میں دیکھا گیا رانی چندما سرکل میں دیکھا گیا ہر سال کی طرح امزال بھی ناغنور ردراکشی مرسوامی اتصو منائی جاتا رہا ہے اس وقت مختلف شعبہ میں نمائے خدمات انجام دینے والوں کو ایجازت سے نوازا جاتا ہے لہٰذا بیلغاوی سدھی کے مالک اور صحافی جنار محبوب مقاندار کو کننٹ نوڑشری آوارڈ سے نوازا گیا ان کے صحافت کے میدان میں خدمات کو سراتے والے ایجازت دینے پر انہیں یہ مبارک بات پیش کی جاری خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوشکریہ اللہ حافظ